بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ اللہ پاک نے ترکی کو اتنا اب عروج دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ترکیش ڈرونز جو ارمینیا آزربائیجان کی جنگ میں جو کام تیس سال سے نہ ہو سکا چھے ہفتے کے اندر اندر ارمینیا کو شکست ہو کر آزربائیجان کو وکٹری ملی اور آزربائیجان کی وکٹری کے بعد ترکیش ڈرونز کی مارکٹ زمین سے عرش تک پہنچ گئی اور اس میں قلیدی کردار ادا ہوا صرف ترکیش ڈرونز کا کئی عربوں کی عربوں ڈالرز کی ان کی پراپٹی ٹینکس ان کا اسلحہ ان کی چیزیں سب کچھ راک کر دیا ترکیش ڈرونز نے ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل کے ڈرونز تک فیل ہو گئے اب سب سے بڑی بات یہ تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ساری دنیا سعودی عرب کو کہتی رہی کہ آپ ترکیش ڈرونز لیں اگر آپ کو یمن کی جنگ جیتنی ہے اور معاملہ خراب ہو جائے گا ورنہ اب آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کی لڑائی کتنی زیادہ تھی لیکن الحمدللہ اب پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ دونوں کی ہونے جاری ہے صلح تیب اردگان نے اپن لی اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے ڈرونز مانگے ہیں لڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے لیکن سعودی عرب ہمارے دشمن گریس کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کر رہا ہے تو ہم ان کو پھر کیسے ڈرونز دیں ایک طرف وہ ہمارے دشمن کے ساتھ ہاتھ میں لارا ہے ان کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے دوسری جانگوں ہم سے ڈرونز مانگ رہا ہے اگر ان کو ڈرونز چاہیے ہم ان کو ڈرونز دیں گے لیکن وہ گریس سے دور ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر آزاد ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ طیب اردگان کی جانب سے کچھ ڈرونز سعودی عرب کو پہنچا دیا گئے ہیں سعودی عرب نے اس بات پر کوئی ردعمل نہیں دیا ترکی نے بھی کوئی نہیں دیا لیکن آزاد مبسرین کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈرونز پہنچائے ہیں سعودی عرب کو اور انہوں نے یمن جنگ کے اندر ایک بڑی فیصلہ کون خاص طور پر جو معاملہ ان کا سامنے آ رہا ہے انہوں نے برتری لینے کی کوشش کی اب یہاں پر ایشو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تو چلی یہ صلاح ہو جاتی اور یہ بڑی اچھی بات ہے امت کے لیے پاکستان میں بھی ایک ڈیویزن جو تھی کیونکہ ترکی کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ ہے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ارتوگرل لگنے کے بعد تو ویسے ہی سارے طیب اردگان کے فین ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر ایشو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ایران کے ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں ہوسی باغیوں کو بیک کر رہا ہے ایران ایران ترکی کے خلاف کھڑا پھر ہو سکتا ہے جبکہ ترکی یہ بات پھر اصل میں چاہتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ آ جائے گا کہ ایران کہے گا کہ تم سعودی عرب کو دے رہے اور ڈرونز اور وہ ڈرونز ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو یہاں پر طیب اردگان کے لئے ایک بہترین موقع ہوگا کہ وہ ایران اور سعودی عرب کو کہیں کہ تم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہو یا تو تم بھی مجھ سے ڈرون لے لو یا تم بھی لے لو تم بھی سعودی عرب کے خلاف لڑو اور اگر اس طرح کرو گے تو پھر دونوں تباہ ہوگئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں میں آپ لوگوں کو بٹھا دیتا اور بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کریں یہ یمن جنگ کے اندر آپ نے اتنے چھ ساتھ سال کی جنگ رکھی اس میں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے اس صورتحال کے اندر سب سے بڑی اپچونٹی پیدا ہوتی ہے ترکی کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ طیب اردگان کو فون کیا تھا کنگ سلمان اور ان کے معاملہ تہہ ہوئے کنگ سلمان نسل میں طیب اردگان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں لڑائی یہاں سے شروع ہوئی جب محمد بن سلمان کو غصہ یہ چڑھا کہ اردگان کیوں خلافت عثمانی بحال کر رہا چاہتے ہیں کیونکہ خلافت عثمانی بحال جب ہوتی ہے تو سعودی عرب پورے کا پورا ترکی کے اندر آتا ہے جو معاہدہ بھی تھا اب اس پورے کھیل کے اندر کنگ سلمان اصل میں اس چیز کو اچھے طریقے سے ہنڈل کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ باکستان میں بھی خلافت عثمانی کی بحالی کی باتیں اور یہ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر دونوں کے درمیان صلح کی گنجائش رہنی چاہیے تھی اب سعودی عرب نے اگر ڈرونز مانگی ہے تو یہ امت کے لیے اتنی زبردست بات ہے کیونکہ پاکستان بھی آلیڈی ہم نے تو ٹیسٹ کر لی ہے ڈرونز ہم ڈرونز لینے جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے ترکی کا اسلحہ پوری دنیا کے اندر اب چال رہا ہے دیکھیں سب سے اچھے دنیا میں ڈرونز مانے جاتے تھے امریکہ کے بعد اسرائیل کے اسرائیل کے کچھ ڈرونز تو امریکہ سے بھی بہت اچھے تھے ان کی ٹکنالوجی بڑی کلاس کی ہے لیکن اصل چیز آپ کی پتہ چلتی ہے جب ہم میدان کے اندر اتار تھے اب لڑائی ہوئی تو انہوں نے گیارہ اسرائیلی ڈرونز گرا دے ارمینیا نے اور آزر بھائی جن مو دیکھتا رہ گئے یعنی آپ سوچئے ایسی صورتحال ہو تو اسرائیل کے ڈرونز کی تو وہ مارکن نہیں رہی ترکی کے ڈرونز انہوں نے کام کر دیا یعنی انہوں نے اسرائیل سے بھی بہتر ڈرونز بنا لیے اسرائیل کے دل میں یہ باک کھٹک رہی ہے اب پاکستان کیوں لے رہا ہے ترکی سے کیونکہ آپ اب یہاں سے اندازہ کر لیں ارمینیا نے اسرائیل کے ڈرونز گرائے وہ ڈرونز جو آزربائی جن استعمال کر رہا تھا پھر انہوں نے ترکیس ڈرونز لیے انہوں ہمارے اب انڈیا خرید رہا ہے اسرائیل کے ڈرونز امریکی ڈرونز اور پاکستان ڈرونز استعمال کر رہا ہے چائنہ کے اور اب ترکی کے اور انشاءاللہ ریزلٹ بہتر ہوگا کیونکہ اگر ارمینیا ڈرون گرا سکتا ہے بارہ ایک وقت کے اندر تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ پاکستان انشاءاللہ ترکی کے ڈرونز استعمال کر گے انڈیا کے کتنے ڈرونز گرا لے گا سیب اردگان نے دیکھے عام روٹین کے اندر ہوتا ہی ہوئے کہ آپ یہ ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ کوئی بھی عامز ڈیل چل رہی ہو آپ دنیا کا سامنے نہیں بتاتے لیکن دنیا کے اندر صورتحال کچھ ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد کیونکہ اصل ہے کہ ان پر پابندی لگی اب ترکی کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لے کر دیں چائنہ کی طرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن چائنہ سے لے گا تو امریکہ اور بڑے کہ لہٰذا وہ ترکی کی طرف جا رہے ہیں کہ ترکی ہمیں ڈرونز دے اور ہم لڑے یہاں پر ایران زائد سے بات ہاں ترکی کو کہے گا کہ آپ اگر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے خلاف جا رہے ہیں پھر بہتر موقع آتا ہے ترکی کے پاس کہ آپ دونے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مڑے کے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر آجیں ہم یہاں پر بیٹھ کر شکر ریزولف کر لیتے ہیں معاملہ طے کر لے آئیں بیٹھ کر بات کریں اور آپ اپنے دونوں ڈیفرنس جو بھی ان کو سائٹ پر رکھیں ایک دوسرے کے خلاف یہ جنگ ہے ختم کریں یہ یمن کے جنگ ختم ہونی چاہیے سعودی عرب اپنی اچھی طرف جائے ایران اپنی اچھی طرف جائے یمن کے لوگوں کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے یہ صورتحال بہتر ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس میں شرکت نہ کر کے کی طرح بڑا زبردست فیصلہ کیا آج کیا صورتحال ہے یہ ان کے اندر ان کے گلے پڑھ چکی ہے جو محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں دو مہینوں میں ختم کروں گا یہ اصل میں پاکستان کے لیے بھی گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم جس جنگ کے اندر نہیں گئے ہماری انٹیلیجنس معلومات صحیح درست ثابت ہوئی اب ہونے کیا جار ہے اب طیب اردگان کی جانب جاتے ہوئے سعودی عرب کو رکنا ہے انڈیا نے اسرائیل نے ان کو غصہ یہ ہے کہ ترکی کو وہ دشمر سمجھتے ہیں اسرائیلی اور انڈیا والے بھی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور عرب ممالی کے درمیان جو خلا اس وقت پیدا ہو گیا ترکی اس کو دور کر سکتا ہے دیکھئے سب کو پتہ ہے اس بات کا اور اچھی طرح سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بات کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عربوں کا مزاج پاکستان کے خلاف ہے دیکھے اگر اس وقت سعودی عرب یہ ڈرونز لیتا ہے تو یوئی بھی لے گا یوئی کو بھی نظر آتا ہے کہ اس کا ختم ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا دوسری بات سب سے اہم ہے کہ طیب اردگان کے ان کو ڈرونز دینے کے بعد پوری دنیا کے اندر ترکی کی مارکٹ اونچی چلی جائے گی ان کو پتہ ہے پاکستان اور ترکی مل کر اب ایک جہاز کے اوپر کام کریں لہٰذا پاکستان ڈیفنس کے معاملے میں آگے جا رہا ہے ترکی آگے جا رہا ہے اس طرح خاص طور پر مسلم کنٹریز جو اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں یا وہ نون مسلم کنٹریز جو اسرائیل کی طرف ڈرونز کے لیے دیکھ رہی ہیں وہ دیکھیں گی اس وقت سعودی عرب کو کہ سعودی عرب لے رہا ہے ترکی سے تو ہم کیوں نہ لیں پاکستان اس پورے کھیل کے اندر آگے اس طرح نکلتا نظر آتا ہے کہ دو ممالک کی لڑائی سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا دیکھیں ہم پر پابندیاں لگانے کی بات ہوئی ہمیں دھمکیاں دی گئی پیسے واپس لینے کی اب اگر صلاح ان کی آپس میں ہوتی ہے تو الٹی میٹلی اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا امت مسلمہ کو ایک لیڈر چاہیے دے کہ سعودی عرب اس بات کو اچھی طرح ریلائز کر چکا ہے کہ مستقبل کی امت مسلمہ کے لیڈر کی کرسی سے وہ ہٹ چکا ہے اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی مستقبل کا لیڈر ہے ترکی اور پاکستان پاکستان کے حالات اس لیبل پر خراب ہیں جو کہ ترکی کے نہیں ہے پاکستان ڈیفینس کے معاملے میں آگے ہے لیکن ترکی بھی ڈیفینس کے معاملے میں اتنا آگے جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو بیٹ کیا ہے اب اسرائیل مارکٹ یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کسی طرح سعودی عرب کو ڈرونز دوں ان کو ہتھیار دوں ان کو میزائل سسٹم دوں یہ دوں وہ دوں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ترکی آتا ہے تو اس کا مطبع ہے ہماری تو دال نہیں کرنے والی لہٰذا یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی بہتر ہے ترکی اور سعودی عرب کی آپس میں دوستی ہونا پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا کہ اگر ان کی صلاح ہو جاتی ہے ایران سعودی عرب کی بھی ہو جائے تاکہ امت مسلمہ جس فرقہ واریت کے اندر پھس چکی ہے یہ باہر نکل آئے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں